السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وآصحابه اجمعین اما بعد کافی عرصے کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جنوری سے تکلیف میں ہوں آپ سب سے دعا کی درخواست ہے اللہ تعالیٰ تمام بین بھائی بچے بچیوں کو صحت افیت نصیب فرمائے اور آپ سب سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ مجھے بھی صحت نصیب فرمائے چودہ اغسط کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں دنیا میں دو ریاستیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے نام پر قائم فرمائیں ایک مدینہ کی ریاست جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وجود میں آئی اور ایک ہمارے قائد محمد علی جنا رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے چودہ اغسط انیس سو سنتالیس کو پاکستان کی ریاست وجود میں آئی ہماری نئی نسل کو بہت کم معلوم ہے کہ یہ ستائیس رمضان کو وجود میں آئی انگریزی تاریخ چودہ اغسط انیس سو سنتالیس اور چاند کی تاریخ رمضان المبارک ستائیسویں رات جو لیلت القدر ہوتی ہے جو شب قدر ہوتی ہے جو پورے سال کی سب سے مبارک رات ہوتی ہے اس میں اللہ نے اس ریاست اس کو وجود بخشا تو وہ ایسی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی رات ہے تو اللہ نے اس رات کو منتخب کیا اس ملک کے لیے کوئی تو اس کی خاص وجہ ہے تو ہم اس کے شکر میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں شکر ادا کریں ہمارے بچے ہمارے نوجوان ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں مال روڈ پر موٹر سیکلوں کے سیلنسر اتار دیتے ہیں اور سارے شہر میں شور مشتا ہے اور ون ویلنگ میں کتنے بچے ہر سال مرتے ہیں ماں کے جگر پھٹتے ہیں میں ان عزیزوں سے جو بھی سنیں سارے تو یقینا نہیں سنیں گے یہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں میرے بچوں یہ رات یہ دن چودہ آگست یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا دن ہے سجدہ کرنے کی رات ہے نہ کہ ون ویلنگ کی بھنگڑے ڈالنے کی ڈھول بجانے کی رات دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک حدیث دو حدیثیں سناتا ہوں جو اس ملک کی بنیاد بھی ہیں اور ہماری ضرورت بھی ہیں ہماری دنیا بھی بنتی ہے ہماری آخرت بھی بنتی ہے میرے محبوب نے فرمایا کہ چار باتیں مجھ سے لے لو دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے تو میں تھوڑی وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں اگر یہ چار باتیں ہمارے پاکستان کے حکمران پاکستان کے تاجر پاکستان کے دفتروں والے پاکستان کے شہروں والے بازار والے دہات والے زمیندار تاجر یہ اگر لے لیں تو ہمارا سارا ملک سمر جائے گا ورنہ اس کوئی طاقت اس کو نہیں سمار سکتی صرف چار باتیں میرے نبی نے فرمائی آپ نے فرمایا چار باتیں مجھ سے لے لو دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے حفظ و امانت صدق و حدیث حسن و خلیقت عفت فی طعمت فمایا زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہ دینا امانت داری سے کام کرنا ہائے ہائے ہمیشہ سچ بولنا کبھی جھوٹ نہ بولنا اپنے اخلاق اچھے رکھنا کبھی بد اخلاق نہ ہونا رزق حلال کمانا کبھی حرام نہ کمانا لیکن میرے دیس میں اس کے الٹ ہو رہا ہے سارے بازاروں میں دھوکہ چل رہا ہے اس میں نمازی بے نمازی برابر ہیں داڑی والا پگڑی والا بغیر داڑی والا سب برابر ہیں جھوٹ پورے بازار میں ہے دفتر میں ہے بد اخلاقی ہر گھر میں ہے ہمارے گھر اور رشتے اجڑے پڑے ہیں اور اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ نہیں سب بد اخلاقی ہے اور بد اخلاقی میں نوے فیصد بد زبان کی تیزی اور بد کلامی ہے کیونکہ سب سے زیادہ جو چیز جگر کو چیرتی ہے اور دل کو توڑتی ہے وہ گندہ بول ہے اور بد زبانی ہے میرے نبی نے فرمایا معاذ میں تمہیں سارے شریعت کا خلاصہ بتاؤں تو انہیں عرض کی یا رسول اللہ فرمائیے تو آپ نے اپنی زبان یوں باہر نکالی پھر اس کو یوں پکڑا پھر فرمایا کفہ معاذ معاذ اپنی زبان پہ قابو رکھنا جو سن رہے ہیں وہ غور فرمائیں کہ ساری شریعت تری سپارے قرآن دے دا لکھ حدیثاں تو میرا نبی فرما رہا ہے اتر اے زبان قابو رکھی پھر کر کے دکھایا کیوں بہت مشکل کام تو وہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کہ زبان کی قبول پر حساب ہوگا کہ تیرا بلا ہو سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی یہ زبان ہوگی رشتے ٹوٹے پڑے ہیں محبتیں برباد ہوئی پڑی ہیں کہ زبان قبول بگڑ گیا ہے اور چوتھی بات فرمائی کہ رزق حلال کا معنی حرام نہ کا معنی کہ رزق حلال بذات خود ایک عبادت ہے سعد بن معاز میرے نبی کی خدمت میں بیٹھے تھے آپ کی نظر ان کے ہاتھوں پہ پڑی تو وہ ذرا سخت تھے جیسے مزدور کے ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا ساتھ تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا کہ یا رسول اللہ بچوں کے لیے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اپنے کھیت میں مزدوری کرتا ہوں کسی چلاتا ہوں کئی جنہوں ہمیں کئی یعنی ہیں تو میرے ہاتھ مزدوران نہیں ہو گئے تو آپ نے آپ دیکھیں مجھے اس کا ہاتھ یہاں سے پکڑا اور ایسے سب کو دکھا کے ایسے بوسا لیا چوما اور پھر یوں کر کے دکھا کر کہا کہ بچوں کو حلال کھلانے کے لیے جو ہاتھ ایسے ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتا تو میرے بھائی وینوں عورتیں تو بہت کم کمائی میں ہیں مرد ہی ہیں تو مردوں سے کہتا ہوں اللہ کے وستے چٹنی سے روٹی کھالو حرام نہ کماؤ سود میں نہ جاؤ سود سے کبھی رزق نہیں بڑھتا سود کو گھروں سے نکالو تھوڑا کربار کرلو چھوٹا کربار کرلو چھوٹا گھر بنالو اپنے کنات پہ آجاؤ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے بڑا غنی بن جاؤں سب سے بڑا مالدار بن جاؤں تو آپ نے فرمایا سبر کرنا سیکھ لے کنات کرنا سیکھ لے تو سب سے بڑا غنی بن جائے گا تو میرے بھائیو ہم اپنے بازاروں کو جھوٹ سے پاک کریں دھوکے بازی سے پاک کریں اور فراڈ سے پاک کریں کہتے کچھ اور ہیں دکھاتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں اور سارے بازار میں شام کو جو گالی گلوچ ہو رہا ہوتا ہے چونکہ سارا کاروبار چلا گیا ہے اس پر ادھار پر تو ادھار تو لڑائی لڑائی ہے لڑائی لڑائی ہے حضرت عبد الرمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ صحابہ سب سے مالدار تھے اور بے حساب دولت چھوڑ کے گئے اور دس بڑے صحابہ میں ان کا نام آتا ہے فرمائے میری تیجارت کے چار اصول رہے کبھی ادھار نہیں خریدا کبھی ادھار نہیں بیچا کبھی سٹاک نہیں کیا اور کبھی سودے کا عیب نہیں چھپایا تو ہم اگر اپنے ملک کی فلاح چاہتے ہیں اپنے ملک کی اگر ہم بھلائی چاہتے ہیں اس کو ترقی آفتہ دیکھنا چاہتے ہیں تو بھائیو ہم محبت کریں خاص طور پر جو مذہبی نفرت ہے میں علماء سے کہتا ہوں دیکھو میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں دین پیش کرو مسلک پیش نہ کرو اختلاف کرو اس سے میں نہیں روکتا ہوں لیکن اللہ کے واسطے نفرت نہ کرو سوشل میڈیا پر اختلاف بھی ہو رہا ہوتا ہے اور اتنی سخت زبان ہوتی ہے اور اتنی نفرت اس سے ٹپکتی ہے کہ دل ٹوٹ جاتا ہے اور کبھی کبھی تو میں بیٹھ کے روتا ہوں کہ اگر علماء کا یہ حال ہے تو عوام کا کیا حال ہوگا میں اختلاف سے نہیں روک رہا ہوں وہ تو میرے اللہ نے کہا تھا کہ میرے محبوب آپ کی امت میں اختلاف تو رہے گا تو اختلاف کر کے بھی تو محبت کی جا سکتی ہے تو میں علماء سے عوام سے ہر مکتب فکر کے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اختلاف کرو لیکن نفرت نہ کرو کیا اختلاف کے ساتھ نفرت ضروری ہے اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت تم والدین کا احترام کرو ہمارے دہاتوں میں نوجوان بچے ماں کو مارتے ہیں باپ کو مارتے ہیں آسمان ہل جاتا ہے میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے کی تو آپ نے فرمایا اللہ کو پتا ہے کہ جی کوئی نشانی بتا دیں کہ جب ماں کے ساتھ نوکروں دو ان کے پاؤں دھو کے پیو پھر شادی شدہ لوگوں سے کہتا ہوں اپنی بیوی کو عزت دو اللہ کے واسطے اسے زلیل نہ کرو میرے نبی کا فرمان ہے شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو زلیل کرتا ہے اور بیویوں سے کہتا ہوں کہ تم پر سب سے پہلا حق تمہارے خامند کا ہے شادی کے بعد ماں باپ کا حق بھی پیچھے رہ جاتا ہے اور خامند کا حق پہلے آ جاتا ہے بہت سی بیویاں ہیں جو بچوں کی خاطر خامند کو زلیل کرتے ہیں بہت سے باپ ہیں جو بچوں کی خاطر بیوی کو زلیل کرتے ہیں بچے بعد میں ہیں بیوی کی عزت پہلے ہے بچے بعد میں ہیں خامند کی عزت پہلے ہے ایسے ہی بھائیوں سے کہتا ہوں جہدادوں پہ مت لڑو بھائیوں کا رشتہ بہت عظیم ہے بھائی تو دوبارہ نہیں ملتے چیزیں تو دوبارہ بھی مل جاتی ہیں رشتوں کی قدر کرو اپس میں محبت سے رہو تو اللہ تعالی اگر یہ ایک حدیث جس کی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اس پر عمل ہو جائے تو ہمارا ملک دنوں میں ترقی کرے گا ہم ایٹمی طاقت بنیں لیکن ہم ذلت سے نہیں نکل سکے جھوٹ اور دھوکہ اور ادھر ہمارے پنجاب کیا سندھ کیا کیپی کیا اور بلوچستان کیا دشمنیاں اتنی ہیں کہ قتل 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 میرے نبی نے فرمایا ایک مسلمان کو قتل کرنے پر اگر پوری دنیا جمع ہو گئی تو مارنے والا تو ایک ہوگا اور پوری دنیا کہا گی مار دیو مار دیو مار دیو اور وہ آدمی بے گناہ ہے تو اللہ اس ایک آدمی کے بدلے میں پوری دنیا کو جہنم میں ڈال دے اور آخر میں حضرت رضی اللہ نے ایک بات کہہ کر میں سلام پیش کرتا ہوں حضرت سو من فرما ایوہ الناس لا تغرن کم تنتنت الرجل باللیل فی سلام تشی لوگو تمہیں تحجد میں آدھی رات میں کسی کو روتا دیکھ کر دھوکہ نہ لگے کہ بڑا وڈا بزرگ ہے تو بڑی وڈی ہستی ہے عمر جیسا آدمی کہہ رہا ہے کہ تمہیں آدھی رات میں کسی کو تحجد میں دھڑے مار کے روتا دیکھ کر دھوکہ نہ لگے ان الرجل الرجل بندے دا پتروے من ادل امانت ازا تو من ومن سلم المسلمون من لسانہی ویدہی کہ انسان وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے اور جو کسی کو دکھ نہ پہنچائے وہ ہے بندے دا پتر کسی کو تحجد میں دیکھ کے دھوکہ نہ کھانا آو بھائی ہم چودہ آگست ایسے منائیں جیسے اس حدیث میں میرے نبی نے فرمایا ہے میں آخر میں پھر اس کو دورا دوں حفظ و امانت دھوکہ نہیں دینا امانت داری سے سارے معاملات کو تحق کرنا ہے صدق و حدیث سچ بولنا ہے کبھی جھوٹ نہیں بولنا حفظ و خلیقت اچھے اخلاق بنانے ہیں بد اخلاق نہیں ہونا خاص طور پر ماں بہن کی گالی نہیں دینی کسی کو حسنو عفتن فی طعمتن رزق حلال کا معنی ہے حرام نہیں کا معنی ہے چاہے چٹنی روٹی کھانی پڑے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ